ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز کے تعلق سے میں بہت کنسرنڈ ہوں وہ یہ ہے کہ کالج پہنچنے کے بعد جو ایک ویجن میں نے آپ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ناظرین کے سامنے رکھا تھا کہ انہیں یہ چاہیے کہ وہ قرآن سے تعلق جوڑے اب وہ کالج کے ماحول میں جب پہنچتا ہے تو وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ ایک الگی کلچر ہوتا ہے ایک الگی ماحول ہوتا ہے انٹرمنگلنگ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایک مرد اور عورت کہیں اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے اب یہاں پر ایک انٹرمنگلنگ کا ماحول جہاں پہ قرآن نے سکھایا یا گدوں میں نفس آ رہی ہیں اپنی نظروں کو نیچی کرو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اوپن ماحول ہوتا ہے جو سکول کے اندر تھوڑا پروٹیکٹڈ ہوتا ہے سکول کے ٹائم پر جو ٹیچر جو ہوتا ہے کئی بار ایک منٹر کا کام کرتا ہے کئی بار ایک ٹیچر جو ہے وہ تھوڑا کنسرنڈ ہوتا ہے فکر مند ہوتا ہے یہاں پہ کالوجز میں لیکچرز بنگ کرو مس کرو انجوائی کرو انٹرٹین کرو اگزام سے تھوڑے ٹائم پہلے پڑھ لو کیسے کیسے کر کے پاس ہو جاؤ کاپنگ وغیرہ جو ہوتی وہ ایک الگ بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسی کا اندرسلٹ وہاں پہ ہمیں فائنلی جوب سیناریو میں دیکھ رہا ہے اب یہاں پہ ایک مسلم بچہ بھی ہے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں آپ ایک ایمان والے ہو اپنے اللہ پر ایمان لیا ہے اپنے آخرت پر ایمان لیا ہے آپ کو جو آئیڈیل صحیح جانتے ہو آپ اور مانتے ہو وہ آئیڈیل کو چھوڑنا نہیں اور وہ چیز کو صحیح مان کر اور کسی کی کہیوی بات یا لوگوں کی چیزوں پر نہیں آنا ہے بلکہ خود ٹرینسیٹر بننا ہے اس کے اندر ایک لیڈرشپ ہوتی وہ لوگوں کے لئے ٹرینسیٹ کرے گا نہ کہ لوگوں کے ٹرینس کو فالو کرے تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ موبائل ہے اور موبائل سے جو لیبریشن آ گیا اور جو آج مٹیریلزم آ گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ریڈنگ تو ہے لیکن وہ مارلز والا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ اسلام بھی ساتھ میں سکھایا جائے دین کا بھی کنیکشن ہو وہ چیز چھوٹنے لگتی ہے تو یہاں پہ وہ روٹس بہت امپورٹنٹ ہے